میرے مو سے بے ساختہ نکلا یہ ایک عاشق رسول کا جنازہ تھا اسے محض مسلمانوں کا اجتماع نہ سمجھو یہ عاشقان رسول کا اجتماع تھا اس بنیادی سے نکتے پر ذرا گہرائی سے گور کرو تو اس راز کو پاس سکو گے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے کہتے ہیں یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا صرف جنازہ ہی نہیں ایسا اجتماع بھی چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا مجھے احمد بن حنبل کا ایک قول یاد دلایا گیا کہ کسی عالم کے دربارے حق میں قبولیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی نماز جنازہ سے لگاؤ میں نے سید موزدی کی نماز جنازہ کراچی میں پڑھی تھی لاہور کے حجوم سے واقف نہ تھا ڈکٹر اسرار احمد کے جنازے میں شریک ہوا تھا اور ان پر رشک آیا تھا اس لیے میں نے اپنے دل میں اس بات کی دعا مانگی تھی کہ میرے مولا میں اس شخص کا ایک عالم کے طور پر کئی طرح سے کائل نہ تھا مگر آج گواہی دیتا ہوں اور دل سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ کھل کے خدا بتا رہی ہے کہ یہ بارگاہ الہی میں ایک مقبول بندہ تھا اور یہ خادم حسین رزوی کا جنازہ تو ایسا جنازہ تھا کہ انسانوں کا ایسا حجوم نہ کبھی دیکھا نہ سنا حق ان کی مغفرت کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے مقام کو سمجھ سکیں میں نے کہا یہ ایک عاشق رسول کا جنازہ تھا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام کے ایک عالم کا جنازہ تھا مجھے بتانا یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد عشق رسول پر ہے اسلام کسی شخصیت پرستی کا قائل نہیں مسلمانوں ایسائیوں کی طرح اپنے پیغمبر کے نام سے نہیں پہچانے جاتے وہ محمدن نہیں کہلاتے شخصیت پرستی اور ہیرو ورشپ کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں مسلمانوں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن بھی آپ کو عشق رسول کے بغیر درست طور پر سمجھ نہیں آسکتا آپ عربی کے کتنے بڑے عالم ہوں آپ نے دنیا جہاں کا فلسفہ اور مختلف علوم پڑھ رکھے ہوں آپ دینی علوم کے شناور ہوں آپ کچھ بھی ہوں مگر آپ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ نہیں تو قرآن بھی آپ سے کلام نہیں کرے گا میرے مرشید اقبال نے کہا تھا با مصطفی رساق ہویش راہ کے دین ہمائے اوست اگر براو نہ رسیدی تمام بولہ بھی اصد مصطفیٰ تک پہنچنا ہی دین ہے اگر یہاں نہ پہنچے تو آپ جتنے بڑے عالم دین بھی بن جائیں آپ بولہب کے بولہب بھی رہیں گے یہ بہت بڑی بات ہے یہ جو خادم حسین رزوی تھے یہ دو روایات کے امین تھے ایک تو علمی روایات جو آلہ حضرت امام احمد رضا سے جا مل دی ہے یہ جس مدریسے کے فارغل تحصیل ہیں جامعہ نظامیہ رزویہ وہ مولانا عبدالقیوم ہزاروی نے قائم کیا تھا یہ مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان کے شگیر تھے اور مولانا سردار احمد کی نسبت براہ راست آلہ حضرت سے تھی ہم بچپن میں حضور کی نسبت سے ان کی علمی شان کے بارے میں سنا کرتے تھے میرے شہر ساہیوال میں ان کے ایک شگیر تھے دوسرے مولانا نور احمد محدث بصیر پوری کے یہ اہل سنت کے مزاج تھے یہاں سے یہ نسبت اپنی تمام شدت کے تحت اس مرد مجاہد کو منتقل ہوئی انہیں پہلی شورت اس وقت حانسل ہوئی جب ممتاز قادری کے جنازے پر راولپنڈی شہر کے گلی کوچوں میں تل دھڑنے کی جگہ نہ رہی اور اس اجتماع کی قیادت خادم حسین رزوی کر رہے تھے اہل دانش بحث کرتے رہے کہ ممتاز قادری کا اقدام درست تھا یا نہیں وہ یہ سوچتے رہے کہ اس نے سلمان تحصیر کو درست قتل کیا یا غلط وہ شور کرتے رہے کہ سلمان تحصیر کا جنازہ پڑھانے سے علماء نے انکار کر کے گلت کیا یا صحیح مگر اس دن خلق خدا کا ازدھام نے ثابت کر دیا کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں لاہور میں اس روایت کا دوسرا سرہ بھی ایک شہید عاشق رسول سے ملتا ہے وہ غازی علم الدین شہید کا جنازہ تھا اس وقت شہر چھوٹا تھا رسول و رسائل کے ذرائع بھی نہ تھے مگر اس زمانے کے پیمانوں کے لحاظ سے یہ اتنا بڑا جنازہ تھا کہ برسوں یاد رکھا گیا لوگ تذکرہ کرتے رہے کہ قانون کی نظر میں جو شخص مجرم تھا عاشقان رسول کی نظر میں ان کی شان کیا تھی علامہ اقبال خود اس کی قبر کے انتظام میں شریک رہے اور ان کا یہ نعرہ آج بھی زمین و آسمان پر گونچ رہا ہے کہ ترخان کا بیٹا ہم سب پر بازی لے گیا غازی علم الدین شہید کی روایت عشقی روایت تھی ممداز قادری تک اس روایت کا چرچہ رہا خادم حسین رزوی کی شکل میں ایک ایسا چولہ بیان مقرر مل گیا جس کے زبان و بیان کے پیرائیوں پر اعتراض ہوتے رہے مگر مقبول حق اس کی ادائیں اتنی پسند کی گئیں کہ شاید برے سہگیر کی تاریخ میں انسانوں کا ایسا اجتماع کبھی نہ ہوا ہو کسی کو خیال نہ تھا کہ حکومت کہہ رہی کہ کرونا کا خیال رکھو کوئی رکاوٹ راہ میں حائل نہ ہوئی شدید بخار کی حالت میں راول پنڈی دھرنے دے کر بیٹھے تھے کہ عشق رسول کا معاملہ تھا فرانس سے بڑی خبریں آ رہی تھیں ان کی ایک تقریر آج کل بہت چل رہی ہے کہ پہلے دھرنے پر انہیں کس نے بھیجا تھا قطع نظر اس بات کہ انہوں نے اس بار مذاکرات سے انکار کر دیا تھا اور بلا آخر اپنی شرائط مان کر اٹھے تھے ان کے جذبے کی شدت سے ان کے اپنے بھی خوف زدہ تھے مگر کوئی انہیں راہ سے ہٹا نہ سکا جب وہ واپس لاہور پہنچے تو اسی بخار کی شدت میں اپنے رب کے حضور جا پہنچے مجھے لگتا ہے کہ بارگاہ حق سے حکم ہوا ہوگا فرشتو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق صادق آتا ہے اس کا استقبال کرو سیاسی طور پر وہ میدان میں اترا تو سب کے بندوبست درے کے درے رہ گئے کراچی کی سنی تحریک کا انداز اور ہے اگرچہ عشق رسول میں وہ بڑا مجمع کٹھا کر سکتے ہیں مگر سیاسی طور پر نورانی میاں کے بعد دوسرے آدمی تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا پہلے انتخاب میں جب لاہور کے زمنی انتخابات میں سات ہزار ووٹ ملے تو یہ حافظ سائید جیسی تنظیب کے پانچ ہزار ووٹ سے بھی زیادہ تھے اور جماعت اسلامی سے تو کئی گناہ آگے تھے انہوں نے ثابت کر دیا کہ مذہب کے میدان میں جمہور کی رائے کیا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں بائیس لاکھ ووٹ لیے یہ ملک میں پانچویں بڑی پارٹی تھی لگتا تھا پورے ملک کا نقشہ بدل رہا ہے ان کے لوگ جس جماعت کا حصہ بن جاتے ان کی فتح یقینی ہو جاتی اہل سیاست ان سے ڈرنے لگے تھے جیسے علماء کا ایک گروہ اور ملک کی باغیں اپنے ہاتھ میں رکھنے والے بھی کانپنے لگے تھے کہ کہیں یہ بندہ توفان برپا نہ کر دے حق مغفرت کرے یہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تھا بس اس سے آگے مجھے ایک لفظ نہیں کہنا بقول اور یا مقبول جان کے اقبال کے بعد ایسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا صرف اتنا جانتا ہوں کہ حضور حق والے کی سب ادائیں قبول ہوئیں جنازہ تو یہی بتاتا ہے